سیال گوٹ میں پب جی گیم نے کیا سے کیا کروا دیا؟ اپنے آپ کو اگوا کروا دیا؟ ایک مقدمہ درج ہوتا ہے تھانا ائرپورٹ میں اگوا برائے توان کا۔ یہ بیسیکلی اس وقت تو یہ ظاہر کیا گیا کہ کسی بندے نے ان کو اگوا کر لیا ہے اور انہوں نے پندرہ لاکھ توان مان گیا ہے اور اس میں پندرہ لاکھ توان میں جو مین جو میسج تھا وہ تھریٹنگ میسج تھا کہ ہم اگر آپ نے پولیس کو بتلایا یا اپنی کوئی اس طرح کی حرکت کی تو آپ کے بیٹے کو ہم مار دیں گے اور اس کی اپیسوڈ میں کسٹوں میں اس کی انسٹالمنٹ کے طور پر آپ کو اس کی ملیاں کاٹ کے پہلیں گے اس کی والدہ بتاتی ہیں کہ جب یہ پاب جی گیم کے رہا ہوتا تھا تو کوئی انٹرفیرنسی یہ برداشت نہیں کرتا تھا لیکن پاب جی گیم جو ہے یہ ایک سٹیج آتی ہے کھیلتے 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 کہ آپ خود اپنی گیم میں ریجسٹرڈ ہو سکتے ہیں اس کے لئے خریدنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے والد اس کے پاس جو اچھی خاصی اماؤنٹ تھی تو یہ بس اسی چکر میں تھا کہ مجھے والد نے تو اتنے پیسے دینے نہیں ہے تو میں یہ ڈراما کے لوں اگوا کرواؤں اور اگوا کرواؤں کے تو پھر میں پیسے لے لوں پندرہ لاکھ انہوں نے مانگا مزید جانتے ہیں اس کیس کی ڈیٹیل ڈی ایس پی سی آئی اے اور انسپیکٹر صاحب سے جا کر بات کرتے ہیں کیا ہوا اور کیسے ہوا سمڈیال کے علاقہ علاقہ تھا نا ائر پورٹ بنت ہے کلو وال جو کاؤں ہیں یہ جو مگوی تھا علی وحاب یہ رہنے والا ہے کلو وال کا اس کے والد سعودی عرب مقیم ہیں اور میند مزدوری کرتے ہیں ان کا کاروبار ہے اچھے ہاں سے کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق ہے تقریباً یہ بچہ آٹھ بچ گے پنتالیس منٹ پہ اپنی بہن کو سکول چھوڑنے کے لیے یہ کلو وال گیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ واپس گھر نہیں آیا تو تقریباً ایک بجے کے قریب اس کے چچا جو وہ بھی سعودی عرب میں ہوتے ہیں نمان ارشد وہ نمان صاحب بھی سعودی عرب میں ہوتے تھے وہ آج کل ان دنوں میں آئے ہوئے تھے تو جب انہوں نے ایک بجے تک اس کو تلاش کرتے رہے ہیں تو یہ واپس گھر نہیں آیا اس کا موبائل بھی بند ملتا رہا انہوں نے پھر ون فائی پہ پکار ون فائی پہ کال کی اور اس کال پہ پھر فوری طور پہ ریسپانڈ ہوا اس کال میں وہ کال کیسے کی کہ ان کا ایک فیملی ورس ایپ گروپ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ان کی فیملی کا ورس ایپ گروپ بنا ہوا ہے اس گروپ میں میسج آیا مگوی کے موبائل کی اپنے ہی موبائل سے میسج آیا کہ آپ کے بیٹے کو گواہ کر لیا گیا یہ بیسیکلی اس وقت تو یہ ظاہر کیا گیا کہ کسی بندے نے ان کو گواہ کر لیا اور انہوں نے پندرہ لاکھ تاوان مانگ گیا اور اس میں پندرہ لاکھ تاوان میں جو مین جو میسج تھا وہ تھریٹنگ میسج تھا کہ ہم اگر آپ نے پولیس کو بتلایا یا آپ نے کوئی اس طرح کی حرکت کی تو آپ کے بیٹے کو ہم مار دیں گے اور اس کی اپیسوڈ میں قسطوں میں اس کی انسٹالمنٹ کے طور پہ آپ کو اس کی انگلیاں کاٹ کے بیجیں گے مدعی سے جب میری ملاقات ہوئی تو اس کے بعد ورڈ سیپ پہ مختلف چیٹ سہیں اس کا نمبر جو ورڈ سیپ والا تھا وہ آف ہو گیا اور اس کے بعد کسی دوسرے نمبر سے میسج آتے ہیں کہ جی آپ نے اگر پولیس کو انفارم کیا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس طرح گریجولی میسجز آتے رہی دن کی آتے رہی اور اس کے بعد پھر ہم نے اس نمبر کو لوکیٹ کیا تو وہ نمبر فیک آئی ڈی سے بنا ہوا تھا لیکن پھر بھی ہم نے اس کے اس پہ پھر ہماری ڈی پیو صاحب نے ہماری ٹیم کو بھی ڈی پیوٹ کر دیا میں اپنی ٹیم کے ساتھ اور سمڈے آل کے تھانے کی ٹیم کے ساتھ مل کے ہم نے پھر اس پہ کیمرہ جات کے چیک کرنے شروع کر دی ہے جب ہم نے کیمرہ جات چیک کیے تو اس نے ای ٹیم سے تقریباً گیارہ ہزار پیا نکلوایا تھا اور ای ٹیم کا میسج جو ہے وہ اس کے موبائل پہ یعنی ان کے گھر والوں کے موبائل پہ بھی آیا تھا کہ یہ گیارہ ہزار پیا نکل ہے کیونکہ ای ٹیم اس کی والدہ کے نام تھا اور ایک اس کے والد کا تھا اس کو میسج آ گیا ہمیں کسی طرح سے یہ کلو ملا کہ یہ اپنی موٹر بائیک جو ہے وہ سمڈے آل چھوڑ کے گیا ہے تو ہم نے احتیاطاً وہ کیمرہ جا جب چیک کیے تو دیکھا کہ کیا یہ واقعی ہوا ہوا ہے یا اس میں کوئی ڈراما ہے کوئی اس کے سین کیونکہ جو اس کا پہلا میسج آیا تھا وہ بھی رائٹنگ میسج تھا اور اس کی جو لینگویج تھی جو رائٹنگ کی میرے لینگویج تھی یہ ارسل ٹیکنیک ہوتی ہے پولیس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ جو پنجابی میں جو میسج لکھا گیا تھا لے لو کر کے کہ جیسے ہمارے یہ لو کر لینگ ہوا جائے پھر اس سے ہمیں یہ سمجھ آگی کہ یہ چونکہ اسی سینیریو میں یہ میسج ہے اگر کسی اور نے اگوا کیا ہو تو وہ اپنی لینگویج میں اس کو لکھیں تو وہ اس پہ پھر ہمیں ڈاؤٹ ہوا پھر ہمیں کیمرہ جات کو بریگ بھی نہیں سے کوئی آٹھ دس بندے ہمارے لگ گئے تو پھر اس کی جو بائیک تھی وہ ہمیں سمڈے آل سے مل گئی جب ہم نے اس کی فوٹیج دیکھی تو یہ کیلہ آتا ہے مورسا کو لاگ کرتا ہے مورسا لاگ کر کے پیدل موڑ کی سمڈے آل موڑ کی طرف چلا جاتا ہے سمڈے آل موڑ کی طرف جاتا ہے پھر وہاں تک ہم کیمرے دیکھتے ہیں وہاں سے پھر یہ وزیرہ باد پیدل جا رہا ہے دی ایس پی صاحب کے آفیس کے سمڈے آل کے آفیس کے بعد جا کے وہاں سے گزرتا ہے لیکن اس کے بعد پھر یہ ڈمپ ہو جاتا ہے کہیں کیمرے میں نہیں آتا پھر ہم نے اس کی لوکیشن لینے شروع کر دی اس کے دو نمبر تھے دو موبائل تھے اس کے پاس آئی فون تھرٹین پرو اور اس کے علاوہ ایک اور انڈرائیڈ فون تھا اس انڈرائیڈ فون کا نمبر ایک آن تھا اس کی لوکیشن لی تو یہ لاہور کی لوکیشن نکل آئی بڑے پریشان تھے کہ وہ قلوب ملنی رہا تھا پھر جب لوکیشن لے کے ہم نے پوری ٹیم ایک لاہور روانہ کر دی ساتھ اس کے مدعی کو بھی ہم نے روانہ کر دیا اس ایریے میں ہم نے لوکیٹر لیا جب ہماری ٹیم لاہور پہنچی تو وہ اس کا دوسرا نمبر بھی آف ہو گیا ہم پریشان یہ تھے کہ پریشانی کا جو عالم تھا وہ یہ تھا کہ وہ زیرو تین سو تیرہ والا نمبر جو اس کا نہیں تھا وہ کسی سندھ کے دادو کے ایریے کا وہ نمبر تھا تو پھر ہمیں پریشانی یہ ہوئی کہ یہ دادو علا نمبر ہے تو میں بھی اس کو کنیپ کر لیا گیا ہو اور اس کے اوپر پھر ہمیں زیادہ کنسن ہونا شروع ہو گیا پھر یہ ہوا کہ یہ جو لڑکا علی وحاب ہے جو مگوی تھا یہ اس کا ایک دوست ہے جو یہ پپ جی گیم کھیلتے تھے اس کے پاس یہ لاہور تھا بیسیکلی گیم یہ تھی کہ وہ علی ہی علی اس کا ساتھی تھا اس نے اس کو یہ نہیں بتایا ہوا تھا جب اس کو بتایا اس نے اس کے نمبر پہ میسج کیا جو یہاں کا لڑکا تھا بے گوالے کا اس کو سحیب نام تھا اس کو میسج کیا اس نے پھر وہ میسجز جو ہے اس کے چچا کو کر دیئے اس کے چچا کو کر دیئے کہ جی اس طرح آپ کا بچہ اگوا ہوا ہے وہ وائس نوٹ تھے وہ بڑے ہم نے بڑے غور سے وہ وائس نوٹ سنیں اس وائس نوٹ میں اس نے کہا کہ جی مجھے کال کی ہے سحیب کے علی وحاب جو ہے وابا جو ہے وہ اگوا ہو گیا ہے اور وہ اسے اتنے پیسے مانگ رہے ہیں اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ بلایا ہے ہاروڑ پہ تو مجھے ڈال لگ رہا ہے کہ کہیں مجھے بھی اس کے چکر میں نہ بسا دیں تو میں یہ جاؤں یا نہ جاؤں میں سوچ رہا ہوں کہ میں چلا جاؤں یہ نہ ہو اسے کوئی نقصان بچا دیں ہم نے پھر اس بندے کو ٹریک کرنا شروع کر دیا جس نے یہ میسج کیے تھے جب اس کو ٹریک کرنا شروع کیا تو اس کا ایڈریس بھی یہ نکلا کخانپورسائٹ کا لیکن جو اس کی لوکیشن آئی تو وہ لوکیشن بھی جو رات والی لوکیشن سی یعنی وہ اسی جگہ پہ آگئی جو اس کے نمبر کی آ رہی تھی پھر ہمیں ڈوٹ ہوا کہ یہ اس کے پاس ہی ہو سکتا ہے اور یہ کوئی ڈراما ہو سکتا ہے جب ہاں گے تو میں نے انہیں کہا اس کو پکڑ لیں ہاں جب اس کو ریس کیا تو اس کو ظاہر ہے وہ کچھے گیم تھا تو اس نے اسی وقت اس کو بتایا تھا سارے کا سارا پلین جو ہے یہ اسی مگوی کا خود اپنا بنایا ہوا تھا اور خود ہی اپنے آپ کو گواہ کروا کے اس کی پوری پلیننگ کر کے تو یہ کام اس نے کیا جب آپ نے برامت کیا تو وہی سٹوری سامنے کٹ ٹو شاٹ سٹوری سامنے یہ آئی کہ بیسیکلی یہ بندہ پچھلے پانچ سال سے یہ پپ جی گیم کھیر رہا تھا لڑکا اس کے نائنٹ کلاسس نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا والد اس کے پاس جو اچھی خاصی اماؤنٹ تھی ظاہر ہے وہ باہر سے اس کے پاس دو گاڑیاں تھی اکلوتا بیٹا تھا ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی ہے اس کی تو اس کو کھلے چھلے پیسے دیتا تھا اب اس کو یہاں میریج حال بنا کے دے رہا تھا لیکن پپ جی گیم جو ہے وہ ایک ایسی گیم ہے اگر آپ کو اس کا ایکسپیرینس ہو یا کوئی بچے کھیل رہے ہو تو یہ ایک سٹیج آتی ہے کھیلتے 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 کہ آپ خود اپنی گیم میں ریجسٹرڈ ہو سکتے ہیں یعنی ٹاپ پہ جا سکتے ہیں اس کے لئے خریدنے کے لئے آپ کو پیسے چاہیے ہیں یہ اس تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ اسی سینیریو میں پانچ سال میں یہ زائع بھی کر چکا ہے اس میں تھوزنڈز کی تعداد میں مہبران ہوتے ہیں اور اس میں پھر وہ جب گیم ہوتی ہے سو کے قریب بندے ہوتے ہیں اس میں سے دس بندوں کے گروپ بنتے ہیں یہ وہ کھیلتے ہیں اس میں آپ کا مہیند بہت شاپ ہو جاتا ہے یہ کریمنل ایکٹیوٹیز کی طرف بھی آپ کو لے کے جا جاتا ہے جاتے دیکھیں بہت سے سانے ہیں باب جی گیم کی وجہ سے ہوئے ہیں تو یہ اس کو اس وقت اس کی اتنی لط پڑ جاتی ہے یہ جیسے ایڈکشن ہوتی ہے کسی نشے کی اسی طرح اس کی نشے کی ایڈکشن ہے کہ اس کی والدہ بتاتی ہیں کہ جب یہ پاب جی گیم کی رہا ہوتا تھا تو کوئی انٹرفیرنسی یہ برداشت نہیں کرتا تھا یعنی کوئی اسے ڈسٹرب کرے تو یہ بس اسی چکر میں تھا کہ مجھے والد نے تو اتنے پیسے دینے نہیں ہیں تو میں یہ ڈراما کھیلوں کیونکہ اس میں بھی یہی سین آتے ہیں گیم کے اندر اور گھاگوا کرواؤں اور گھاگوا کرواؤں کے تو پھر میں پیسے لے لوں پندرہ لاکھ انہوں نے مانگا اینڈ پہ میسیجز میں یہ دس لاکھ تک آگے اور پھر اللہ کا شکر ہے جب برامد ہو گئے پھر اس کی کانسلنگ کے لیے پھر جب یہ برامد ہوئے ڈراب سین ہوا ڈراب سین پہ یہ چیزیں سامنے آئیں والد صاحب کو پھر ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس کو ہمارے پاس رہنے دے کوئی ایلیگل کا سٹڈی میں نہیں بلکہ اس کی ٹریننگ کے لیے اس کو تاکہ ہم اس کی کانسلنگ کریں اور اس کو سمجھائیں بتائیں اور پھر ہم نے اس کو پانچ وقت کی نماز پڑھائی پھر اس کا سائیڈ افیکٹ بتائیں پھر پیرنٹس کی یہ حصیت کے مطابق ہم نے جو کچھ ہو سکتا تھا جب یہ وہ نعمل ہوا تو پھر ہم نے اس کے پیرنٹس کے اس کو حوالے کیا کیا کہ بہت سارے ماں آپ کو دیکھ رہے ہیں شارس ایمیسز کیا دیں گے آپ جی بلکل میری پیرنٹس سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پہ ادارہ بہت ہی توجہ دیں اور بڑی کڑی نظر رکھیں ان کی ایکٹیوٹیز پہ موبائل ضرور دیں آپ ان کو لیکن موبائل کی ایکٹیوٹیز پہ آپ ضرور ان کے پہ کڑی نظر رکھیں ناظرین دیکھا آپ نے کہ پپ جی گیم نے کیا سے کیا کروا دیا اور پولیس نے کس طرح ٹریس کیا میرا ماں باپ سے ایک میسیج ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور ان کو موبائل فون سے دور رکھیں اور پولیس پر اعتماد کریں پولیس آپ کے لیے ہر ٹائم کوشہ ہے نیوز الیڈ سیال کوٹ مہر ایلی